ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اکاب جنگل میں اگرہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بکری شیر کی اوپر سوار ہے بکری خاص جڑ رہی تھی اور شیر اس کی حفاظت کر رہا تھا اکاب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اکاب زمین پر اترا اور بکری سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شیر تمہیں کھا نہیں رہا بکری بھولتی ایک بار شیر چار میں پنس گیا تھا تو میں نے اسے چار سے ازاد کروایا بس اس کے بعد ہم دنوں میں دوستی ہوگی اب شیر میری حفاظت کرتا ہے یہ سنکر اکاب بہت متاثر ہوا اور اڑ گیا ایک بار جب اکاب ایک جیل کے اوپر اوڑ رہا تھا تو اس کی اچانک نظر پی نیچے پڑی اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا چوہا پانی میں ڈھوب رہا ہے اکاب فوراں سے نیچے آیا اور چونچ سے پکڑ کر چوہے کو خوشکی پر لاکھڑا کیا پھر دونوں میں دوستی ہوگی ایک دن جب اکاب چوہے کو اپنے پروں پر بٹھا کر اسمان کی سیر کروا رہا تھا تو چوہے نے اکاب کے پر کاٹ دیئے اکاب زمین پر گر پڑا اکاب نے چوہے کو مار دیا اور سبب یہ حاصل کیا کہ کم ظرفوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے جہاں جہاں جیہاں